اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ باشا امیدہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یہ دعا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں اور آپ کے گھروں پر اللہ تعالیٰ اپنی آفیت رکھیں یقینہ آپ لوگ تھوڑے مسترب ہوں گے کہ کیوں میں کافے دنوں سے وی لاغ نہیں کر رہی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ نہ ملاقات ہوئی نہ بادشیت ہو سکی تو بس ایک بہت افسوسناک ثانیہ ہماری فیملی جس سے گزری اور بہت ہی تکلیف دے بات جو کہ ابھی تک بھی تین چار دن بھی ہو چکے اس کے باوجود بھی زبان پر لائی نہیں جا سکرے میرے ایک ہی بھائی تھے عمران مجھ سے بڑے ہم تین بہنے ہیں ایک بھائی ہیں اور وہ سب سے بڑے حرکتیں قلب بند ہو جانے کے باعث ان کا انتقال ہو گیا اور بہت بڑا یہ ثانیہ ہماری ساری فیملی کے لیے میرے بزرگ والدین کے لیے ان کے پانچ بچوں کے لیے ان کی اہلیہ کے لیے اور ظاہری سی بات ہے ہم تینوں بہنوں کے لیے بھی اور میں سب سے زیادہ چھوٹی سب سے زیادہ میرا ان کے ساتھ ایک لارڈ کا رشتہ اور باپ کی طرح بھی تھے چھوٹی تھی میں ان سے کافی بہت زیادہ ان سے ایک محبت اور احترام کا رشتہ جو انہوں نے ہمیشہ دیا ہم نے تو دے نہیں تھا بڑے بھائی سے تو ان کی طرف سے ہر چیز پروائیڈ کی گئی ہر طرح انہوں نے خیال رکھا ہر ذمہ داری نبھائی ہر فرض پورا کیا اور بہت ایک مثالی بھائی مثالی بیٹا مثالی شوہر مثالی باپ ان کی کبھی زندگی میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی کافی کوشش ہمت کے بعد میں آج سوچا آپ لوگوں کو کم از کم بتا ضرور دوں کہ میں کیوں ویلوگ نہیں کر پا رہی اور آپ بھی جو کہ فیملی کا حصہ ہے دعاوں میں یاد رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی دکھی یہ بات اپنا دکھ شیئر کر سکوں تو بڑی ہمت جوٹا کے آج بیٹھی تو ہوں بہت زیادہ ملکی معاملات کے ساتھ ظاہر ہے آج نہ تو بات کرنے کی طرف دل مائل ہے اور نہ ہی بہت میں انٹچ رہی ہوئی معاملات کے ساتھ تو اتنی زیادہ شاید میں تفصیل میں اس میں کچھ بات زیادہ نہیں کر سکوں بس آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے بھائی کی مغفرت کے لیے اور اس بات کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر بھی دے ان کی جدائی برداشت کرنے کے لیے اور یہ وسائل اور توفیق دے کہ ہم ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو اس میں کچھ اپنا حصہ ڈال سکیں ان کی فیملی کو ان کے بچوں کو جو میرے اپنے بچوں کی طرح ہے میرے لیے ان کے لیے کچھ اللہ تعالی اچھے اسباب پیدا کریں انہیں کسی قسم کی کوئی رکابت نہ آئے کسی حوالے سے بھی باپ تو کسی کام واپس نہیں کر سکتے نہ ہمارا بھائی واپس آ سکتا ہے نہ میری بوڑی ماں کا بیٹا واپس آ سکتا ہے وہ بھی جب ایک ہی بیٹا اور اس کی عمر بھی نہ ہو جانے کی صرف انچاس برس عمر بھی ان کی تو بس یہ ایک سانیہ ہے جو ابھی گزرا ہے جس کی وجہ سے بہت تکلیف میں رہے ہیں اس کی وجہ سے ظاہر میں آپ کے سامنے حاضر بھی نہیں ہو پائی اور جتنے بھی ہم مضبوط ہوں جتنے بھی ہم باہمت ہوں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آپ ٹوٹ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کی جو تکلیف ہے آپ کا جو غم ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ لرز جاتے ہیں بس کچھ ایسی ہی بی بی کیفیت ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے بے شک آزمائشونی کی طرف سے ہے اور وہ ہی اس کو برداشت کرنے کا اور اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں ہمت بھی دیتے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے موت ایک حقیقت ہے اور زندگی بھی ایک حقیقت ہے اور ہم سب بھی ان دونوں حقائق سے ملیں گے زندگی میں ہیں اور کبھی نہ کبھی ہماری بی باری ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی کے لئے آسانیاں آگے کہ منزلیں آسان کریں ان کے لئے جوار رحمت میں انہیں جگہ دے اور جو ان کے باقی معاملات ہیں زندگی کے ان کو اللہ تعالیٰ احسن طریقے سے ہمیں نبھانے کی توفیق دے آپ سب سے بھی دعا کی درخواست ہیں بس آج میں زیادہ بہت بلکی معاملات پہ تو بات نہیں کرنا چاہتی میں کچھ تنوں سے سوشل میڈیا سے بھی دور تھی میڈیا سے بھی دور تھی کل رات میں نے کچھ چیزیں دیکھی بہت سارے ٹویٹس بغیرہ کچھ خبریں بغیرہ ان میں جو میرے لئے سب سے تکلیف دے خبر تھی وہ شہید ارشت شریف کی اہلیا سے متعلق تھی کہ جس میں ان کے وارنٹ جو ہیں وہ نون بیلیبل ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے حوالے سے خبر آئی گی تھی اور اس کے اوپر سب بہت مزمت کر رہے تھے اور یہ انتہائی شرمناک اور تکلیف دے بات تھی کیونکہ میں خود ابھی چونکہ ایک فیملی میمبر کھویا ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ جن کا چلا جاتا ہے وہ کس کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا بیٹھ رہی ہوتی ہے اور یہ تو مرے کو سودروں والی مثال ہے کہ ایک تو وہ شخص آپ نے اس کی زندگی ایسے اجیرن کر دی کہ وہ اس ملک میں رہ نہیں پایا پھر وہ چلا گیا تو اس کو وہاں دیارے غیر میں جا کے قتل کر دیا گیا پھر جس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا اس کے بعد اس کو انصاف آج تک نہیں ملا انصاف ملنا تو دور کی بات ہے اس کا کوئی قاتل کبھی گرفتار نہیں ہوا ان کے گھر والوں کی مرضی سے کبھی ایف آئی آر تک نہیں کٹ سکی ان کے بچوں کو کبھی انصاف نہیں مل سکا آج تک اور کوئی اس سلسلے میں پروسیڈنگ آگے نہیں بڑھ سکی اور اس کے بعد چیز جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے نوٹس بھی لیا اور اس کے بعد دو چار سماتیں بھی کی لیکن اس میں بھی کچھ نہیں بن پڑا تو ان کی فیملی پہلے ہی ایک تو اس سانہے سے گزر رہی تھی کہ ارشد شریف چلے گئے اوپر سے پھر یہ ان کو تکلیف تھی کہ ان کو ماننے والے آج تک دندناتے پھر رہے ہیں اور وہ سب بتا کے گئے نامزد کر کے ہر چیز اور ان کے ایک آرڈنگلی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوئی اس تکلیف سے وہ علاق گزر رہے تھے اور اب نئی تکلیف آپ نے یعنی کوئی رہ گئی تھی اب کوئی کمی کہ آپ نے ان فیملی میمبرز کے بھی وارنٹ جاری کر دیئے یا کرنے کا آرڈر کر دیا اور کہا کہ جی ان کو پکڑ کے لائیں آپ اب کیا باقی رہ گیا یہ کہ آپ ان کے بچوں کو بھی پکڑ لائیں ان کی بڑی ماں کو بھی پکڑ لائیں اور یہ سپریم کورٹ کا جو کیس ہے یہ اس میں نہیں ہے یہ سیکشن کورٹ میں جو اپنی مرضی سے کچھ سرکار میں ایک ف آئی آر کاٹی ہوئی ہے وہ پروسیڈنگز کے حوالے سے تھا اس کے اوپر سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہی تھی کافی بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں نے کنڈم بھی کیا ہوا تھا معاملے کو افسوس کا اظہار کیا ہوا تھا اور بڑا رائٹلی کیا ہوا تھا کہ ایک تو آپ اس کو انصاف نہیں دے سکے اور اوپر سے آپ اس کی جو فیملی ہے ان کو مزید تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کے پروڈیوسر کو اور ان کی جو اہلیاں ہیں سمیہ ان کے ناقابل جمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا کورٹ آرڈر ایشو کیا گیا اور یہ شرمناک بات ہے مطلب اس کے اوپر بندہ کہے بھی تو کیا کہے یعنی یہ عجیب الٹا زمانہ ہے کہ آپ کا اپنا چلا گیا اور آپ پہ الزام لگا دو یہی ہم نے اس میں دیکھا زلے ایدر کے کیس میں کہ جن کا گیا ہے وہ رو رہے ہیں پارٹی میمبرز رو رہے ہیں وہ پارٹی کے اوپر ہی ڈال دو شہید افشار شریف گئے ہیں تو چلو بھی ان کو اے آر وائی کے مالک ہیں ان کے اوپر الزام ڈال دو میران خان کے اوپر الزام ڈال دو یعنی جو وٹم ہیں اسی کو ہی آپ لوگ تنگ کرنے پر تل جاتے ہیں اب اس والے کیس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے قتل کروایا ہے لیکن وجہ کیا بتائی جاری ہے کہ یہ وٹنسز ہیں گواہان ہیں اور یہ آ نہیں رہے پیشی پر لہٰذا ان کو پکڑ کے ریسٹ کر کے لے کے آیا جائے یہ اس بنیاد کے اوپر جو وارنٹ ہے وہ جاری کیے گئے ہیں اور اس کے بعد میں حیران پریشان اس بات پر ہو رہی ہوں کہ کچھ یعنی جہاں پر آپ اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ جی آپ کر بھی کیسے سکتے ہیں ایسے تو وہی پر جو ہماری ایک ان کا پرسن ہے غریضہ فاروقی صاحبہ وہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ جی یہ تو صرف کوٹ آرڈر ہے یہ کوئی وارنٹ جاری نہیں ہوئے اگر وارنٹ واقعی نکل چکے ہیں تو ذرا ہمیں بھی کوئی دکھا دے اپلوڈ کر دے انہوں نے ایک نیا محاذ اپنے خلاف پھلوالیا یہ بات کر کے اور اس بات میں اگر میں اس کو ایک طرف رکھ بھی دوں کہ حقائق کے اوپر یہ بات درست بھی ہو کہ وارنٹ جاری نہیں ہوئے میں ابھی فی الحال صرف اس کو ایک رکھ دوں تو جو ایک بے حصی کا ایلیمنٹ نظر آرہا ہے اس میں وہ بہت تکلیف دے ہیں میرے ساتھ کام کرتی نہیں ہے غریضہ اور ہم لوگوں کا بے شک نظریاتی اختلاف ہوئی جب لیکن کبھی میری اس طرح کا ان کے ساتھ معاملہ نہیں رہا ہے کہ میں انہیں کوئی گالم گلوج کروں یا اس طرح نہ میری عادت ہے نہ میری تربیت کا حصہ ہے لیکن میں اس بات تحران ہوں کہ آپ اتنی سخت دلی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس مین نیخ میں پڑ جائیں کہ صرف آرڈر ہوا ہے جاری نہیں ہوئے مطلب آپ کل کو اگر وہ بل فرض جاری بھی ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے جاری تو ہو گئے تھے لیکن اریسٹ تو نہیں کیا اور پھر اگر کوئی اریسٹ ہی کر دے گا تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی اریسٹ ہی کیا ہتھکڑیاں تو نہیں لگائیں اور اگر کوئی ہتھکڑیاں لگا دیں گے تو آپ کہیں گے صرف لائے تھے نا عدالت میں جیل میں تو نہیں ڈالا اور اگر کوئی جیل میں بھی ڈال دے گا تو آپ کہیں گے کہ جیل میں ہی ڈالا ہے نا کوئی الزام تو نہیں لگا دیا کہ انہوں نے خود مارا ہے تو قتل کی کوئی سزا تو نہیں ان کو سنا دی گئی اس جرم میں مطلب ہم پھر کہاں جا کے رکھیں گے اگر ہم نے یہاں پر بھی اپنے آپ کو نہیں روکنا تو پھر ہم نے کہاں جا کے رکھنا ہے مجھے اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ جاری ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے مجھے تو اس بات پر اعتراض ہے کہ ایک ایسی پروسیڈنگ جس کو ان کے فیملی میمبرز ہی اور آپ آرڈر کر ہی اور آرڈر ہی کیوں کیا میرا تو سوال یہ ہے میرا یہ سوال ہی نہیں ہے کے جاری ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے میرا تو سوال یہ ہے کہ آپ نے کیسے یہ آرڈر جاری کر دیا کس موں سے آپ نے یہ آرڈر جاری کر دیا یہ ریاست کتنی بے حص اور ظالم ریاست ہے کہ آپ ایک شہید کو انصاف نہیں دے سکے اس کا کیس نہیں چلا سکے اس کی فیملی میمبرز کی خواہش اور منشاہ کے مطابق ان کے مطالبے کے مطابق اور الٹا آپ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تفتیش کا چونکہ حصہ نہیں بننے لہذا ان کو پکڑ کے کھینچ کے لے آؤ گھسیٹ کے لے آؤ پھر مطلب آپ آگے آپ یہ آرڈر کریں گے وہ اپنی بیچاری بیلیں کرواتے پھر رہے ہیں اور اس شہید کے لیے انصاف ڈھونٹے پھرے اتنی شرمناک حرکت اور ویسے ہی غریدہ کا یہ انتہائی ظالمانہ قسم کا ٹویٹ کہ آپ کیسے اس کو جیسٹیفائی کر سکتی ہیں کہ جیسٹ آرڈر ہوا ہے جاری تو نہیں ہوئے تو پھر اس کا مطلب آپ آگے بھی جیسٹیفائی کرتے رہیں گے جاری ہوئے گرفتاری تو نہیں ہوئی وہی جیسے میں نے ابھی کہا تو یہ بہت بہت زیادہ تکلیف دے بات ہے جن کا جاتا ہے ان کو پتہ ہے کہ کیسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی دل نکال کے آپ کا لے گیا ہے آپ کے اندر سے کلیجے کا کوئی ٹکڑا نکال کے لے گیا ہے وہ روز جیتے ہیں وہ روز مرتے ہیں ان لوگوں کے لیے زندگی کی تمام خوشیاں ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جاتی ہیں زندگی ہے آپ کھاتے پیتے ہیں جیتے ہیں اپنے معاملات میں بھی لگ جاتے ہیں لیکن جن کا جاتا ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کس کرپ سے گزرتے ہیں بہت زیادہ اس پہ مطلب مجھے تکلیف ہوئی کہ جب اکسانے کے گزرنے کے بعد میں نے جب ٹویٹر کھولا میرا تو خیر اس وقت مقصد یہ تھا کہ جو میں نے بھائی کی اطلاع دیوئی تھی اس کے اوپر لوگوں نے اظہار تازیت کیا تھا تو میں نے ان سب کو اس پہ ریسپونڈ کرنا تھا آپ سب کا شکریہ جنہوں نے ٹویٹر پہ اظہار تازیت کیا دعائے خیر کی جنہوں نے ویٹس ایپ پہ میسیجز بھیجے جنہوں نے اور جس جس طرح بھی بھیج سکتے تھے تو آپ سب کا بہت شکریہ اور اسی شکریہ کے لیے میں نے ٹویٹر پہ میں دیکھ رہی تھی معاملات جب میری نظر سے یہ خبر گجری بہرحال یہ ایک معاملہ باقی کچھ چیزیں ہیں روٹین کی چیف جسٹس امرتہ بندیال صاحب نے جو اپنا ایک فل کوٹ اجلاس سے خطاب کیا ہے اس اجلاس کی جو کہانی ہے اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے میں بھی اس کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں دیکھ پائی اور باقی جو معاملات ہیں ملک کے اس کے اوپر ظاہر اب دوبارہ سے جوڑیں گے تو پھر چیزوں کو میں اپ ڈیٹ کرتی چلی جاؤں گی مران خان صاحب کی کیسز کے حوالے سے کوئی پیش رپ نہیں ہوئی پہلے ان کے جد صاحب چھٹی پہ تھے اب ان کے مکیل صاحب چھٹی پر ہیں تو یہ میں نے آپ کو آلیٹی کہہ دیا ہوا تھا کہ ان کو بھی بیل نہیں ملے گی تو بس یہ معاملہ بھی آپ کو مزید چلتا و نظر آئے گا تا وقتے کہ ان کی کسی اور کیس میں گرفتاری نہ ہو جائے تو ان تمام معاملات پہ آگے نظر رکھیں گے میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اب رابطہ رکھ سکوں اور آگے کنٹیو کر سکوں وی لاکس کو جیسے ہمارا ایک سلسلہ کار تھا اس میں زیادہ تحت اللہ ہے آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے حمد دے پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں ابھی کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ